بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد نایم اور آپ دیکھ رہے ہیں سافر سکیورٹی سپائیور لیمٹیڈ کو ایک بات پھر سے خوش آمدید کہیں گے اپنا اس ریولر پرام مارکٹس اپ ڈیٹ میں اور مارکٹ میں ہم بات کریں گے تین ٹاپکس ہیں آج ہمارے پاس پاکستان سٹاک چینج دوسرے نمبر پر ہمارے پاس جو ٹاپک ہے آہم گھنٹے شروع ہو گئے اور تیسرا ہمارا آج کا ٹاپک رہے گا صرف سات دن کی مولد ہے تو پاکستان سٹاک چینج جہاں پر ایک بار پھر سے ہنڈرن ڈیکس نے تیزی دکھائی اور آج کی تیزی ہمارا جو ٹارگٹ تھا بلکل اس کو ٹچ کرتے کرتے بچ گیا اکتالیس ہزار آٹھ سو بانوے پوائنٹس کا آج ہائی رہا اکتالیس ہزار ساتھ سو تریسٹھ پوائنٹس کا ایبن سوہ سو پوائنٹس کا مارجن رہ گیا بہت 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 بڑا پینک رہا بائنگ کا اور خاص طور پر وہ ایک خبر جو کہ کل جس نے گریپ کیا مارکٹ کو تیزی کو اور دو دن میں ہنڈرن ڈیکس لگ بگ ایک ہزار باون پوائنٹس کا اضافہ کر گیا ہے اگر آج کے تین سو بتیس پوائنٹس کو ملایا جائے اوورال ہنڈرن ڈیکس آج جو ہائی پوسٹ کیا اکتالیس ہزار ساتھ سو تریسٹھ پوائنٹس کا اور کل کی کلوزنگ سے تقریباً پانچ سو تہتر پوائنٹس کا انٹر ڈے اضافہ تھا لیکن کاروبار کے اختتام پر کم اس کم ہنڈرن ڈیکس نے دو سو اکتالیس پوائنٹس کو گوایا ہے اور آج کی جو فارمیشن رہی انڈیکس کی کینڈل کی کافی انڈیسیزم نیس دیکھی گئی بہت بڑا اپر سائٹ پر وک رہا اور ڈاؤن سائٹ پر بھی وک رہا اگرچہ کہ گیپ آپ اوپننگ ہوئی آج کے دن کے لیے کیا رجان رہے گا کل اس پر بات کریں گے لیکن فیلحال آج والیمز میں بہت تیزی سے اضافہ ایک بار پیسے دیکھا گیا چیسٹھ پرسن سے زیادہ مارکٹ کے والیمز میں اضافہ ٹوٹل آج والیمز رہے اس اضافے کے بعد سینتیس کروڑ اور ستائیس لاک شیز کے جس کی مالیت تقریباً بہت تیزی سے اضافہ ہوا نوٹ کرنے والی چیز ہے سترہ عرب اور پچیس کروڑ شیز عرب روپیہ ان سینتیس کروڑ شیز کی مالیت رہی وجہ ٹاپ فائی وولیم لیڈرز میں ویلیو وائز اگر ہم دیکھیں تو کافی ویلیو وائز شیز ہیں جس میں او جی ڈی سی پی پی ال کابریزیکل سٹاکس ہیں سوئی ناردن بھی ٹاپ فائی وولیم لیڈرز کی لسٹ پر نمائے رہے تو یہاں پر جو باؤنس بیک لینا ہے خاص طور پر کل اور آج کے سیشن میں اور یہ ریزسٹنس جو کہ اکتالیس آزار آٹھ سو کوئنٹس کے اوپر ہرنڈ ایکس اس کو بریچ بریچو نہیں کر پایا ریجیکشن ملی آج کے دن ہرنڈ ایکس کو اس لیول کے آس پاس تو یہ ریجیکشن اس کا کیا مطلب ہے مزید کل کے سیشن میں یہ ریجیکشن جو کہ آج ہرنڈ ایکس نے دکھائی ہے مزید پکی ہوگی اور یہ لیول ایک بار پھر سے ریزسٹنس کے لیے ایکٹ کرے گا تقریباً اکتالیس آزار آٹھ سو سے اوپر اکتالیس آزار آٹھ سو اکتالیس آزار ناؤ سو پائنٹس کی سطح کی جو ریج ہے وہاں پر ہرنڈ ایس کا لیک بار پھر سے ریجیکشن پیش کرے گا اور اس دفعہ آج جو کہ بریک آٹ تھا او جی ڈی سی ال کا اس نے تو زبردست اضافہ دیکھا گیا دوبارہ سے دوسرے دن کیپ دیکھا گیا لیکن انفارچنیٹ ڈی پاکستان پٹرونیم بریک آٹ نہیں کر پایا اگرچہ کہ پیچاسی روپے ساٹھ پیسے کا اس نے ہائی بھی لگایا لیکن ایونچولی ترہاسی روپے اور پندرہ پیسے کا جو ریزسٹنس تھا وہ آج یعنی کہ تیسری بار فیر ہو گیا اور اس سے نیچے بند ہوا ہے اگرچہ کہ تین کروڑ اور بیس لاکھ شیز سے زیادہ کا کام سٹاک نے آج کیا ہے بہت بڑا وائٹ رینج میں موف کیا اپر سائٹ اور لوئے سائٹ پر بھی اور ایونچولی اس لیول کو بریچ آٹ کرنے میں ناکام رہا مزید کیا سٹریٹیجی رہے گی اس سٹاک میں یعنی کہ پی پیل میں تو بہتر سٹریٹیجی ہے رسک کو کنٹرول کرنے کی آپ نے کام کرنا ہے رسک کو کنٹرول کرنے پر رسک کنٹرول ہوگا 83 روپے 15 پیسے سے اوپر اگر سٹاک نکلتا ہے کلوسنگ بیس پر تو پھر آپ خریداری بنائے 96-97 روپے کا ٹارگٹ پریس رہ سکتا ہے لیکن 81 روپے سے نیچے آپ کو انتظار کرنا ہے دوسری سپورٹ لیول جہاں پر آپ کا رسک کنٹرول ہو اور وہ تقریباً ستر اکھتر روپے کی سطح بہت دور ہے مزید انتظار کرنا کافی فائدہ مند رہ سکتا ہے سوئی نورٹن پائپ لائنز میں بھی آج تقریباً ایک روڑ ڈیالیس لاک شہر کا کام دیکھا گیا لیکن سٹاک میں ریجیکشن دیکھی گئی چیلیس روپے سے اوپر دبارہ سٹاک بہت کلوس بند ہوا کل کی جو کلوسنگ تھی اور آج بڑا چھوٹا اس کا گین تھا ایونچولی سٹاک اس وقت ریجیکشن کے بعد ڈاون سائٹ پر ٹریڈ ہونے کی کوشش میں رہے گا اور کل چونکہ تیسرا دن ہوگا اس ایفوریا کا جو کہ انٹرنیشنل میریٹی فانڈ کے پرپوسل تھا خالی اس کے باعث سے اوڈیڈی سی بھل حال ایک سو چار ایک سو سات اربے کی ریزسٹنس تک پہنچ سکتا ہے جوکہ اگلا ٹارگٹ پرائیس ہے اوڈیڈی سی ایل کا فیل حال ہرنڈ ایکس کالکہ جو رجحال ہے دوبارہ سے ریجیکشن آ سکتی ہے پروفٹ ٹیکنگ آ سکتی ہے لیکن جہاں پر ریپلیس کریں گے کچھ ایسے سٹاکس اس وقت جو تیزی کر رہے ہیں ان کی جگہ پر جس طرح کے سسٹم نے آج ریپلیس کیا ٹی آج نے ریپلیس کیا فرطر آئی ٹی سیکٹر ریپلیس کرتا وہ نظر آئے گا اور کچھ کمیشل بینکس اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں کل کے دن کے لیے لور سائٹ پر بات کریں تو ہنٹن ڈیکس کا جو ابتدائی سپورٹ لیور رہے گا وہ تقریباً اکتالیس ہزار چوراسی پوائنٹس کی سطح پر ہے اپر سائٹ پر ایک بار پھر سے جو میجر ٹرینڈ چینج ہوگا اپر سائٹ پر وہ بیالیس ہزار ایک سو پنتالیس پوائنٹس کی بریچ کے بعد ہے اس کو توڑنے کے بعد وہ ٹرینڈ بریک ہو سکتا ہے تو دوستو آہم گھنٹے شروع ہو گئے ہیں انٹرنیشنل میریٹی فنڈ کے ساتھ صرف دو دن باقی ہیں مذاقرات کے آٹھ اور نو فیوری کا اور اس وقت جہاں پر پاکستان کے وزیر اعظم ساہر نے بجلی کے ریٹ میں تین تیس پرسنٹ اضافہ کی منظوری دے دی آہ دوسرے نمبر پار آہ پبلک سیکٹر ڈیولمنٹ جو سپینڈنگ ہے گورنمنٹ کی اس کو تین سو ارب روپیا کم کر دیا گیا آہ جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو فارما سوٹیکل کمپنی چالیس کمپنیز نے لگ بگ ایک ہفتے کے لیے تمام پرڈکشن اپنی ڈرک دی ہے دو وجوہت انہوں نے بتائیں نمبر ون انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس راب مٹریلز کی کمی ہے ڈالرز دستیاب نہیں ہے امپورٹس کرنے کے لیے راب مٹریلز اور نمبر ٹھو جو انہوں نے وجہ بتائی وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ہمیں اپنی قیمتوں کو بڑھانے نہیں دے رہی جو کاؤسٹ آف پرڈکشن روپیا کی ڈیویلیشن کی صورت میں نکلی ہے اس کا اثر ہمیں پوسان نہیں کرنے دیا جارہا سپریم کورٹ آف پاکستان نے پچاس پرسنٹ سوپر ٹیکس جو کہ رک دیا تھا سندھ ہائی کورٹ نے اس سے پہلے تقریباً دو سو پچاس ارب روپیا یعنی کہ دھائی سو ارب روپے کی جو جمع ہونا تھا سوپر ٹیکس دو ہزار بائیس میں نفاظ کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے اس کو اس نے کہا کہ سات دن کے اندر اندر پچاس پرسنٹ سوپر ٹیکس وہ کمپنیاں جن پر لگو ہے وہ پے کریں ایف بی آر کو لہور ہائی کورٹ نے دوسری طرف بجلی اور بجلی میں جو فیول ایجسٹمنٹ چارجز تھے پچھلے سال ان کی مد میں چارج کیا تھا حکومت نے ان کا جو چارج کرنا تھا اس نے یہ کہا کہ یہ چارج کرنا غیر قانونی ہے قانون میں اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے جس پہ آپ پرانے بجلی کے بل پر نیا فیول ایجسٹمنٹ چارجز کو ایجسٹ کر لیں یہ وہ آج کی تمام خبریں ہیں بڑی بڑی خبریں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی اس کے علاوہ بہت ایسی خبریں ہیں جو کہ ریلیونٹ نہیں تھی بہت چھوٹے لیوئی کی تھی وقت کو بچاتے ہوئے تاکہ پروڈرام بہت لمبا نہ ہو جائے ہم نے بہتر جانا کہ ان کو نہ شامل کیا جائے کل پھر صاحب سے ملاقات ہوگی مزید خبروں اور مزید تجزیات کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ